اسلام علیکم جو سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب حریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فارمیسی ٹیگنیشن فرسٹ ہیر سیکشن 21-22 اور 24 کا جو ریزلڈ انونس ہوا ہے جس میں بہت سارے سٹوڈنٹ فیل ہوئے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار سے زائد سٹوڈنٹ فیل ہوگے تو بہت سارے سٹوڈنٹ کمنٹ سیکشن میں کوسن کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ان سٹوڈنٹ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے تو تمام سٹوڈنٹ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے سوالات کے جواب مل سکیں اور میری تمام نئے آنے والے حضرات سے غزارش ہے جو کہ میرے چینل پر پہل دفعہ آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بی فارم ریلیٹڈ یا دیگر میڈیسان ریلیٹڈ انفارمیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ سار ہم نے سال بار بہت زیادہ محنت کی ہے تو پھر بھی ہم انٹی ایس پیپر میں ایک یا دو نمبر سے فیل ہو گئے تو ایسے سٹوڈنٹ پیپر ری چیکنگ کے لیے اپلیکیشن لازمی دیں اور وہ سٹوڈنٹ جن کا پیپر دس سے بارہ نمبر سے فیل ہو گیا ہے وہ سٹوڈنٹ ری چیکنگ کے لیے اپلیکیشن نہ دیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے پیپر صحیح طرح سے اٹیمٹ کیا تھا صحیح طرح سے لکھا تھا تو پھر آپ ری چیکنگ کے لیے درخواست دیں اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف اور صرف انٹی ایس پیپر کی چیکنگ کروا سکتے ہیں پیکٹیکل پیپر کی ری چیکنگ نہیں کروا سکتے اور اس کے بعد سٹوڈنٹ کا کوئسچن ہے کہ ہمیں ریزلٹ کارڈ کب ملے گا پنجاب فارمیسی کانسل ریزلٹ آنانس ہونے کے بعد پندرہ سے بیس دے میں آپ کا ریزلٹ کارڈ آپ کے ادارے میں پہنچ جاتا ہے چاہے آپ کے انٹی ایس پیپر فیل ہوں یا پریکٹیکل پیپر مکمل ریزلٹ کارڈ آپ کو آپ کے ادارے سے ملے گا ری چیکنگ اپلیکیشن فارم آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پنجاب فارمیسی کانسل کی افیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کریں اور اس فارم کو فل اپ کریں اور فارم فل اپ کرنے کے بعد ایک ہزار اس کی فیس ہے چاہے آپ ایک پیپر کی ری چیکنگ کروائیں یا دو پیپر کی ان کی ایک ہزار فیس ہے وہ فیس آپ نے بینک ڈراب کی شکل میں جمع کروانی ہے وہ کسی بھی بینک سے بنوا سکتے ہیں اور ان کا نمبر وہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے ساتھ سٹمپ لگا کر بائی ہینڈ یا ٹیچر کے طرح پنجاب فارمیسی کانسل کو فارور کریں جب آپ کی اپلیکیشن پنجاب فارمیسی کانسل کو مصول ہو جائے گی اس کے بعد ایک مہینے میں یا پھر پچیس سے اٹھائیس دے کے بعد آپ کو کال مصول ہوگی پنجاب فارمیسی کانسل کی طرف سے آپ کو بھلایا جائے گا آپ اپنی آنکھوں سے اپنا ریزلٹ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پیپر کی صحیح طرح سے چیکیں ہوئی ہے یا نہیں تو سٹمپ لگا فارمیسی کانسل نے سپلیمنٹری امتانات کے لیے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ سٹمپ لگا کروائیں اچھا بہت سار سٹمپ لگا کروائیں کہ ہمارے دو پیپر فیل ہیں تو سپلیمنٹری امتانات کے لیے کتنی فیل جمع کروانی ہے تو میں آپ کو بتا دوں چاہے آپ کے انٹی ایس کے دونوں پیپرز فیل ہوں یا کوئی ایک فیل ہو تو یا پھر آپ کا کوئی پریکٹیکل فیل ہو تو پھر آپ کی جو فیس ہے جو پنجاب فارمیسی کانسل کی طرف سے ہے وہ چھ ہزار ہے اور کالج آپ سے سات ہزار یا سات ہزار پانچ سو تک لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں مطلب کہ آپ کے انٹی ایس پیپر یا پریکٹیکل پیپرز یا آپ کے سارے پیپرز فیل ہیں تو آپ کو یہی فیس جمع کروانی ہوگی سٹوڈین فارمیسی ٹیکنیشن فاسٹ ہیئر سیشن اکیس تیس اور بائیس چوبیس میں جو سٹوڈین پاس ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی پاس سٹوڈین فیڈیو دیکھ رہا ہے تو نیچے دیئے گئے دسکرپشن میں وارس اپ نمبر پر رابطہ کریں دسکرپشن میں